The Cinematic Screen Presenting Just Mercy یہ ایک سچی کہانی ہے اور یہ کہانی ہے والٹر میکمیلن کی اس کہانی کی شروعات ہوتی ہے 1987 سے جہاں پر ہمیں والٹر میکمیلن کو دکھایا جاتا ہے جو ایک افریقن امریکن ہے وہ ایلبم میں رہتا ہے اور اس کے اوپر روندہ نام کی 18 سال کی وہائٹ لڑکی کے قتل کا الزام ہوتا ہے اسے جو پولس والا ارسٹ کرتا ہے وہ خود بھی بلیک لوگوں سے نفرت کرتا ہے حالانکہ والٹر کہتا ہے کہ وہ اپنی بے گناہی ثابت کر سکتا ہے لیکن کوئی بھی اس کی بات نہیں سنتا اور اسے روندہ کے قتل کے الزام میں سزا اے موت سنائی جاتی ہے لیکن اس سے پہلے اسے جیل میں ٹرائل کے لیے بھیجا جاتا ہے اور اس طرح سے دو سال بیت جاتے وقت آتا ہے 1989 کا جہاں پر ہمیں برائن سٹیونسن کو دکھایا جاتا ہے جو ایک ہاورڈ لاؤ گریجویٹ ہے یعنی کہ وہ ایک وکیل بن چکا ہے وکیل بننے کے بعد وہ اللم آتا ہے دراصل وہ ایسے لوگوں کی مدد کرنا چاہتا ہے جن کے پاس کیس لڑنے کے لیے پیسے نہیں ہے ویسے بھی یہ وہ وقت ہوتا ہے جب کالے اور گوروں میں بہت متبھیت تھا گورے لوگ کالے لوگوں کا ہرک شیطر میں شوشن کیا کرتے تھے اور برائن خود بھی ایک بلیک مین ہے برائن کی ملاقات یہاں پر ایوہ ان سی سی ہوتی ہے جو خود بھی ایک لائر ہے اور اس کا دل بھی برائن کی طرح ساف ہوتا ہے یہ دونوں مل کر اپنی ایک اورگینایز مشن بناتے ہیں جس کا نام رکھا جاتا ہے ایک وال جسٹس انیشیٹیو یہاں پر یہ ایسے لوگوں کا فری میں کیس لڑھیں گے جن پر جھوٹے الزام لگا کر انہیں جیل میں ڈال دیا گیا ہے اب برائن یہاں پر اپنا ایک آفیس کھولنا چاہتا ہے لیکن وہ ایک بلیک مین ہے اسی لیے اسے آفیس کوئی بھی نہیں دیتا اور برائن اپنا کام گھر سے شروع کرتا ہے برائن سٹیٹ جیل میں جاتا ہے تاکہ وہ قیدیوں سے مل سکے لیکن جیل میں چیکنگ کے نام پر اس کے سارے کپڑے اتارے جاتے ہیں کیونکہ وہ ایک بلیک مین ہے اور وہ جیل کے تھرو ویبھاگ کے قیدیوں سے ملتا ہے دیکھو وہ ویبھاگ ہے جس میں ان قیدیوں کو رکھا جاتا ہے جنہیں جلدی سزا اے موت ہونے والی ہے یہاں سے پتا چلتا ہے کہ اس ویبھاگ میں جو ادھکتر قیدی ہیں وہ بلیک مین ہے دراصل وہ ایسے قیدیوں کی تلاش کر رہا ہے جو اسے لگے کی وہ بے گناہ ہے اور وہ ان کے لیے کیس لڑ سکے اور اب اس کی ملاقات والٹر سے ہوتی ہے وہ والٹر سے سوال کرتا ہے وہ سے کہتا ہے کہ تم بیکار کی کوشش کر رہے ہو یہاں جو سرکار ہے کبھی بھی بلیک لوگوں کے ہت میں ان کے حق میں کبھی کوئی فیصلہ نہیں سناتی تو تم یہاں سے چلے جانا چاہیے اور اب برائن اس کی کیس کی فائل دیکھتا ہے جسے دیکھ کر وہ پوری طرح سے حیران ہو جاتا ہے کیونکہ والٹر کے خلاف دو لوگوں نے گواہی دی تھی اور دو لوگوں کی گواہی میں کبھی کسی کو پھانسی نہیں دی جاتی اور جن دو لوگوں نے والٹر کے خلاف گواہی دی تھی ان میں سے ایک مزرم ہوتا ہے اور مزرم کی گواہی کو کبھی بھی ویلیڈ نہیں سمجھا جاتا برائن کو وشواس ہو جاتا ہے کہ والٹر بے گناہ ہے اس کے کیس کو لڑا جا سکتا ہے اور وہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ سب سے پہلے والٹر کے کیس کو لڑے گا اور برائن والٹر کے دوستوں سے ملتا ہے اور اسے پتا چلتا ہے کہ جس دن قتل ہوا تھا اس دن برائن اپنے دوستوں کے ساتھ کہیں اور تھا وہ اپنی کمیونٹی میں ایک جانا مانا بزنس مین ہے لیکن برائن کی سب سے بڑی گلتی یہ تھی کہ اس کا ایک وائٹ وومن کے ساتھ افیر ہو گیا تھا اور یہ وائٹ کمیونٹی کو بلکل بھی پسند نہیں تھا سیدھے وائٹ کمیونٹی اسے بلکل پسند نہیں کرتی تھی یہاں پر ایک اور لڑکا ہوتا ہے جس کا نام دانش ہے وہ برائن کو بتاتا ہے کہ جس گواہ نے والٹر کے خلاف گواہی دی تھی میں جانتا ہوں اور جس لڑکی کے مرڈر کے الزام میں والٹر کو گرفتار کیا گیا اسے فانسی کی سزا سنائی گئی ہے جب اس لڑکی کا قتل ہوا تھا تو وہ گواہ جس نے والٹر کے خلاف گواہی دی ہے وہ اس وقت میرے ساتھ تھا ٹرائیور سے کہتا ہے کہ تمہیں عدالت میں گواہی دینی ہوگی وہ اس کی بات مان جاتا ہے اور اب برائنٹ کے پاس ایک بہت ہی مضبوط گواہ ہے برائنٹ کو اب تک جتنے بھی ثبوت ملے ہوتے وہ ان سب کی ایک فائل بناتا ہے اور وہ سیدھا ٹومی چیپمن کے پاس جاتا ہے چیپمن وہ وکیل ہے جس نے والٹر کے خلاف کیس لڑا تھا اسی نے اسے سزا دلائی تھی اور اب برائنٹ ٹومی کو وہ فائل دکھانا چاہتا ہے جس سے وہ یہ ثابت کر سکتا ہے کہ والٹر پوری طرح سے بے گناہ ہے اور ٹومی چیپمن کہہ بتایا کہ وہ بے گناہ نہیں ہے وہ کاتل ہے وہ اس کی فائل نہیں دیکھتا اور کہتا ہے کہ والٹر کو اب کوئی نہیں بچا سکتا برائن یہاں سے نراش ہو کر چلا جاتا ہے اس کے بعد برائن جب اپنی پارٹنر یوہ کے ساتھ اس کے گھر پر کام کر رہا ہوتا ہے تب ہی ایوہ کو ایک دھمکی بھرا کال آتا ہے اور اسے بتایا جاتا ہے کہ تمہیں برائن کا ساتھ چھوڑنا ہوگا اگر تم نے اس کا ساتھ دیا تو ہم تمہیں مار دیں گے ہم نے تمہارے گھر کے نیچے ایک بم کو پلانٹ کیا ہے جس کا ریموٹ ہمارے پاس ہے اگر ہم نے بٹن دبائے تو تمہارا پورا گھر اڑ جائے گا اس بات سے یوہا ڈر جاتی ہے وہ پولیس کو کال کرتی اور اگلے پل دکھایا جاتا ہے کہ اس کے گھر کے باہر بہت ساری پولیس آ چکی ہے وہ چاروں طرف بم کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتی ہے لیکن انہیں ایوہ کے گھر کے آس پاس کوئی بم نہیں ملتا حالانکہ یوہ کو ہر جگہ پریشر ہوتا ہے لیکن پھر بھی وہ برائن کے ساتھ کام کرتی ہے اور یہ دونوں مل کر اپنا ایک آفیس کھول لیتے ہیں یہاں پر یہ ہربرٹ نام کی ایک اور قیدی کا کیس لڑ رہے ہوتے ہیں جس کے اوپر الزام ہوتا ہے کہ اس نے اپنی گرل فرینڈ کو بم سے اڑا کر مار دیا ہربرٹ کی دماغی حالت پوری طرح سے سٹیبل نہیں ہوتی اور یہ بات اس کے کیس کی فائل میں منشن نہیں ہوتی اور اب انہیں یہ بات پتا ہے اسی لیے برائن کوٹ میں اپیل کرتا ہے کہ ہربرٹ کی جو سزا اے موت ہے اسے آگے بڑھا دیا جائے تاکہ اسے اور وقت مل جائے اور وہ اس کے کیس کی انویسٹیگیشن کر سکے وہیں دوسری طرف پولیس کی گاڑی کو دکھایا جاتا ہے جو ڈرنیل کے گھر کے باہر جاتی ہے ڈرنیل وہی لڑکا ہے جو والٹر کے کیس میں گواہی دینے والا ہے اور اب پولیس اسے گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے جاتی ہے اور جب بات برائن کو پتا چلتی ہے تو پولیس اسٹیشن جاتا ہے اور پولیس ادھکاریوں سے کہتا ہے کہ چاہے تم کتنی بھی کوشش کیوں نہ کر لو ڈرنیل اپنی گواہی سے نہیں پکڑے گا پر ڈرنیل نے اب اپنا من بدل لیا ہے کیونکہ بہت بری طرح سے ڈر چکا ہوتا ہے وہ کسی بھی طرح کے جھنجٹ میں نہیں پھنسنا چاہتا ہے اسی لیے اب وہ گواہی نہیں دے گا اس بات سے برین کو بہت برا لگتا ہے کیونکہ والٹر کے کیس میں اس کے پاس صرف ایک یہی گواہ تھا لیکن برائن اب بھی ہار نہیں مانتا اور ایک دن جب وہ اپنی گاڑی سے جا رہا ہوتا ہے تب ہی دو پولیس آفیسر اس کی گاڑی کو روکتے ہیں اسے گاڑی سے باہر نکلنے کو کہتے ہیں اور اس کے بعد بینا کسی وجہ سے اس کی پوری گاڑی کو چیک کیا جاتا ہے وہ اسے اس بات کا کوئی بھی ریزن نہیں بتاتے دراصل وہ صرف برائن کو پریشان کر رہے ہوتے ہیں وہیں برائن نے ہاربرٹ کے کیس کے لیے کوٹ میں اپیل کی تھی اس اپیل کو پوری طرح سے ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے اور صاحب صاحب اسے بتایا جاتا ہے کہ ہاربرٹ نے اپنی گرل فرنڈ کا قتل کیا تھا اسی لیے اسے سزائے موت دی جائے گی اس بات سے برائن کو بہت دکھ ہوتا ہے وہ ہاربرٹ کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تمہاری زندگی کے آخری پل میں میں تمہارے ساتھ رہوں گا اس کے بعد اب برائن اس قیدی سے ملتا ہے جس نے والٹر کے خلاف گواہی دی تھی وہ اس سے کہتا ہے کہ تمہیں سچ بتانا ہوگا لیکن یہ قیدی صاف صاف منع کر دیتا ہے یہ دوسرا گواہ ہے جس نے والٹر کے خلاف گواہی دی تھی یہ خود بھی ایک قیدی ہوتا ہے اور اب برائن کو کسی طرح سے اس گواہ کے جو ریکارڈڈ بیان ہوتے ہیں وہ مل جاتے ہیں دراصل اس نے دو بیان دیئے ہوتے ایک دن پہلے اس نے کہا تھا کہ والٹر پوری طرح سے بے گناہ ہے لیکن دوسرے بیان میں اس نے کہا ہوتا ہے کہ والٹر نے ہی قتل کیا ہے برائن کو یہ بھی پتا چلتا ہے کہ پہلے یہ جو گواہ ہے یہ خود بھی ڈیتھ رو کے مزرموں میں سے ایک تھا لیکن گواہی دینے کے بعد اسے ڈیتھ رو کے مزرموں سے الگ کر دیا گیا برائن کو پوری بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ پولیس نے اسے ایسا کرنے پر مجبور کیا کیونکہ پولیس والٹر کو بلکل پرسند نہیں کرتی تھی کیونکہ اس کا ایک وہائٹ لڑکی کے ساتھ افیر بھی تھا اور اب برائن ایک بار پھر سے اس گواہ کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ پہلے تم بھی ڈیتھ رو کے مزرموں میں سے ایک تھے لیکن جب تم نے والٹر کے خلاف گواہی دی اس کے بعد تمہیں ان مزرموں سے الگ کر دیا گیا اور اب یہ گواہ اسے ساری سچائی بتانا شروع کر دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ پولیس آفیسر نے مجھے ایسا کرنے کے لیے کہا تھا اس نے مجھے بہت زیادہ ٹورچر کیا اسی لیے میں والٹر کے خلاف گواہی دینے کے لیے مجبور ہو گیا اور برائن کے سمجھانے کے بعد ایک بار پھر سے وہ اپنی گواہی دینے کے لیے تیار ہے یعنی کہ وہ سچ کہنا چاہتا ہے برائن اسے کوٹ میں پیش کرتا ہے وہ جج کے سامنے بتاتا ہے کہ پولیس نے مجھے مجبور کیا تھا جھوٹ بولنے کے لیے لیکن جج کو ایسا لگتا ہے کہ وہ جھوٹ کہہ رہا ہے وہ اپنی گواہی کو بدل رہا ہے اسی لیے جج اس کیس کو پوری طرح سے خارج کر دیتا ہے اس بات سے برائن کو بہت دکھ ہوتا ہے لیکن اب بھی وہ ہمت نہیں ہارتا برائن ایک بہت بڑھ ہی ٹی وی شو میں جاتا ہے جس کا نام 15 منٹس ہوتا ہے اور وہاں پر والٹر کے کیس کو پوری دنیما کو بتاتا ہے وہ بتاتا ہے کہ کس طرح سے والٹر بے گناہ ہے اس کے کیس پر دھیان نہیں دیا جارا اور اس کا کارن صرف یہی ہے کہ وہ ایک بلیک امریکن ہے وہ سٹیٹ گورنمنٹ سے اپیل کرتا ہے کہ اس کی کیس کو سپریم کورٹ میں بھی اوپن کیا جائے برائن کی پوری سٹیٹمنٹ سے ایک بار پھر سے والٹر کے کیس کو ری اوپن کرنے کا آفر کیا جاتا ہے اور اس بات سے برائن کو اور سبھی بلیک لوگوں کو بہت خوشی ہوتی ہے برائن نے پولس پرشاسن کے خلاف جو بھی سٹیٹمنٹ جو بھی کچھ کہا ہوتا ہے اس سے البامہ کا جتنا بھی پرشاسن ہوتا ہے اس کے خلاف یہاں پر لوگ آواز اٹھانا شروع کر دیتے ہیں لوگ اور میڈیا بات کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ پولس کو پرشاسن کو سرکشہ بلوں کو رنگ کے آدھار پر متبھید نہیں کرنا چاہیے سب کو برابری کا ادھکار دینا چاہیے اور اب برائن ایک بار پھر سے چیپمنٹ کے پاس جاتا ہے جو کہ والٹر کے خلاف کیس لڑے گا اسی لیے والٹر کو پہلی سزا سنوائی تھی اور ایک بار پھر سے برائن سے کہتا ہے کہ والٹر بے کسور ہے اس کے خلاف جتنے بھی چارجز لگائے گئے ہیں تمہیں والٹر کو ان سبھی چارجز سے پوری طرح سے مکت کر دینا چاہیے لیکن جیکمنٹ کو اس کی بات پر بلکل بھی وشواس نہیں ہوتا اسی لیے برائن کو وہ اس جگہ سے جانے کے لیے کہتا ہے والٹر کا کیس میڈیا میں بہت زیادہ فیمس ہو چکا ہوتا ہے جو چیپمنٹ بھی دیکھتا ہے اور وہ خود بھی اس کیس کی انویسٹیگیشن کرتا ہے اور جب وہ ڈیپلی اس کیس کی انویسٹیگیشن کرتا ہے تو اسے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ والٹر کے ساتھ کہیں نہ کہیں نائنسافی ہوئی ہے وہ کہیں نہ کہیں بے گناہ ہے وہ برائن کے پاس جاتا اور اسے کہتا ہے کہ وہ اس کا ساتھ دے گا اور جب کوٹ میں والٹر کے کیس کی ہیرنگ ہوتی ہے تو وہاں پر چیپمنٹ بھی ہوتا ہے چیپمنٹ اس کے خلاف جتنے بھی اس نے الزام لگائے ہوتے ہیں وہ سب کے سب ہٹا دیتا ہے جس سے والٹر پوری طرح سے بے گناہ ثابت ہو جاتا ہے والٹر جسے سزائے موت ہونے والی تھی اسے برائن کی وجہ سے آج آزادی مل گئی والٹر کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اسے یقین ہی نہیں ہوتا کہ اسے اب جیل سے رہائی ملنے والی ہے والٹر کی رہائی پر اس کا پریوار بہت خوش ہوتا ہے اور اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ والٹر سب ہی قیدیوں سے ملتا جیل سے جا رہا ہے اب وہ ایک آزاد پنچھی کی زندگی جے گا وہیں برائن اور اس کی جو وائیڈ پارٹنر ہوتی ہے یہ دونوں فیصلہ کرتے ہیں کہ زندگی بھر اسی طرح کے لوگوں کی مدد کریں گے جنہیں بنا کسی کسور کے جیل میں ڈال دیا گیا ہے جن کا کیس لڑنے کے لیے کوئی بھی نہیں ہے وہیں دوسری طرف والٹر کو اور برائن کو دکھایا جاتا ہے جو اپنی پوری زندگی ایک دوسرے کے دوست بن کر رہتے ہیں حالانکہ یہ تو ثابت ہو گیا تھا کہ والٹر نے اس لڑکی کا قتل نہیں کیا تھا لیکن وہ کیس کبھی بھی سالو نہیں ہو پایا یہ صرف والٹر کی زندگی کی کہانی نہیں ہے ایسی اس دنیا میں کئی بے گناہ ہوتے ہیں جن کی کوئی بھی سزا نہیں ہوتی لیکن پھر بھی وہ اپنی پوری زندگی کاراگار میں جیل میں بٹا دیتے ہیں اور فلم سماپت ہو جاتی ہے تو یہ تھی برائن اور والٹر کی زندگی کی سچی کہانی جس پر سن 2019 میں فلم بنی تھی جس کا نام ہے جسٹ مرسی میرے دوستوں اس پرکار آج کا ہمارا ویڈیو یہیں سماپت ہوتا ہے ہمیں آشا ہے کہ آپ نے اس کا آنند لیا ہوگا امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی سو گائز اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک اور کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو کون سی مووی بھی ملنی چاہیے اور ایسے ہی ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دو نوٹیفکیشن آن کرنا تاکہ آپ کو ویڈیو کی نوٹیفکیشن ملتی رہے thank you